السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یوم دعوت اسلامی دو ستمبر چالیس سالہ دعوت اسلامی کی جد و جہت میں آپ سب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے مرشد امیر علیہ السنت حضرت اللہ مولانا محمد علیہ السلامی دعوت برکاتم العالیہ جنہوں نے چالیس سال قبل جو پودا لگایا تھا دعوت اسلامی کے نام کا وہ آج الحمدللہ پورا گلشن بن چکا ہے جس سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے میں تعروف کروانے جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں جو افکارِ عالیہ حضرت ہیں اس دور میں اس کا امپلیمنٹ اگر کسی نے کروایا ہے تو وہ میرے شیخِ طریقت امیر علیہ السنت حضرت اللہ مولانا محمد علیہ السلامی دعوت برکاتم العالیہ ہے کہ آپ کی لالچ نہ پیسہ ہے نہ جاہو حشم ہے نہ آپ کی لالچ کوئی منصب ہے بلکہ آپ کی لالچ صرف اور صرف یہ ہے کہ مدنی مقصد پر عمل کرنا ہے اپنی اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے میرے شیخِ طریقت نے یہ سارا نیٹورک بنایا ہے دعوت اسلامی کے ایک ایک شعبے پر بات کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے اور صرف دعوت اسلامی کے شعبوں کے ٹائٹل اناؤنس کیے جائیں تو صرف ان کو ہی سمجھنا اور یاد کرنا اس میں ہی بڑا وقت چاہیے کار کر دی گیا ہے اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے آج چالی سال میں دعوت اسلامی نے دو سو ممالک میں وہ دین کا کام کیا ہے کہ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین جنریشن ہماری جن کا ایمان محفوظ ہو گیا ہے جن کا ایمان سلامت ہو گیا ہے اور اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن جو دعوت اسلامی نے دیا ہے اور صرف ذہن نہیں دیا بلکہ اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں وہ ماحول فرام کیا ہے کہ جسے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے مسلک پر پختگی کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں تو میں میرے مرشد امیر علیہ السلامت کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت اسلامی کے دامن میں لیا ہے آپ نے ہمیں اپنی محبتوں کے حصار میں لیا ہے آپ سے بس یہی غزارش ہے کہ جب دنیا میں اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی ہمارے ہاتھ میں اپنا دامن دے کر ہمیں جنت میں لے جائیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے یقینا پیارے عقید صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر اس دور میں امیر علیہ السنت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ عظیم تنظیم تبلیغی تنظیم عطا فرمائی کہ جو مدنی کام کرتی ہے اور مدنی کام کرواتی ہے اور آج الحمدللہ سنتوں کی بہاریں پوری دنیا میں ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھے میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی دھکا دے کر بھی دعوت اسلامی سے نکالے تو اب دعوت اسلامی چھوڑیے گا مرشد ہم آپ سے اہد کرتے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں گے پر دعوت اسلامی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہماری آنے والے نسلیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑی رہیں گی اور دعوت اسلامی کا کام صبح قیامت تک انشاءاللہ عز و جل کرتی رہیں گی اور آپ کی دعاؤں کی مستحق بنتی رہیں گی رزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ